خبروں کی معنی تو ایشوریہ رائے سٹار اور فلم میں لیڈ کے لیے ارفان خان کا نام فائنلائز کر لیا گیا ہے سورسز کی معنی تو سنجائے گبتہ نے ایشوریہ کے ساتھ کانسلٹیشن کے بعد ارفان کو سائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس فلم کے لیے پہلے جان ابراہیم کا نام سامنے آیا تھا ایکٹر شاہد کپور نے انوشکہ شرمہ کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹر ویرات کھولی کے خراب پرفارمنس کے لیے ان کی پرسنل لائف کو ذمہ دار نہیں تھہرانا چاہیے اور لوگوں کو انوشکہ شرمہ کی جگہ ویرات کھولی کے کرکٹ فارم پر زیادہ بات کرنی چاہیے ہم آپ کو بتا دے کہ ویرات کھولی کی خراب پرفارمنس کے لیے کئی لوگ انڈریکٹلی انوشکہ شرمہ کو ذمہ دار تھہرا رہے ہیں ایکٹر کنال کھیمو ریسنٹی ایک بڑی کانٹروپرسی میں پھس گئے کنال کھیمو نے لارڈ شیوہ کا ایک ٹیٹو اپنے پاؤں پر بروایا ہے جس سے لے کر انہیں کافی کرٹسائز کیا جا رہا ہے اور اب کنال کا کہنا ہے کہ وہ لارڈ شیوہ کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کا اراندہ لارڈ شیوہ کو ڈسٹریسپیکٹ کرنے کا نہیں تھا ساتھ ہی کنال نے ان لوگوں سے معافی مانگی ہے جنہیں کنال کا یہ ٹیٹو پسند نہیں آیا ہے سورسز کی مانے تو رتیش دیش مک مراتھی فلمز کو پروڈیوز کرنے کے بعد اب ایک رومانٹک ہندی فلم پروڈیوز کرنے جا رہی ہیں اس فلم کو رتیش کے اچھے دوست ڈریکٹر روی جادھو ڈریکٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے رتیش کی مراتھی فلم کو ڈریکٹ کیا ہے سورسز کی مانے تو رتیق روشن آج کل اپنی فلم مہنجو ڈیرو کی ایکٹریس پوجہ ہگڑے کو فلم کے لیے ٹرین کرنے میں لگے ہوئے ہیں سورسز کی مانے تو رتیق اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ پوجہ کی ٹریننگ کا بھی خیال رکھ رہی ہیں ایک نیوز پیپر ریپورٹ کی مانے تو انٹرپول نے شاروخ خان کو اپنا برینڈ ایمبیسیدر بنانے کا فیصلہ کیا ہے انٹرپول جاتی ہے کہ شاروخ خان لوگوں کے بیچ آرگنائز پرائیم کی اگینسٹ آویرنس پھیلائیں شاروخ خان انٹرپول سے ملے اس آنر کو با کر کافی خوش ہیں اور وہ ایسے پہلے انڈین ایکٹر بن گئے ہیں جنہیں یہ آفر ملا ہے اکشائے کمار اور صدھارت ملوترا سٹار اور فلم برادر کی چھوٹنگ سپٹمبر مہینے سے شروع کی جائے گی اس فلم کو زیادہ تر مومبائی میں ریال لوکیشنز پر شوٹ کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ فلم کے میکرز ابھی سے مومبائی میں چھوٹنگ کی جگہوں کو فائنالائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس فلم کو کرن جوہر پروڈیوز کر رہی ہیں ساتھ ہی اس فلم میں جیکی شروع بھی ایک ایمپورٹنٹ رول میں نظر آئیں گے ارشد بارسی اور ارفان خان فلم Welcome to Karachi میں سیلرز کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو غلطی سے بینا کسی ڈاکیومنٹ پاکستان پہنچ جاتے ہیں اس فلم کی شوٹنگ زیادہ تر مومبائی پاکستان اور لندن میں کی جائے گی کرن جوہر اور کاجول کے بیچ ابھی بھی نہیں ہوا ہے پیچا سورسز کی مانے تو ریسنٹلی اپنے کومن فرین منیش ملوترا کے ایک شو پر کرن اور کاجول دونوں ہی سٹارز پہنچے تھے لیکن یہاں ان دونوں سیلبرٹیز نے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی اور یہ بات صاف ہو گئی کہ all is not well between کرن اور کاجول خبروں کی مانے تو ایکٹرس منیشہ لامباز سلمان خان کے ریانٹی شو میں نظر آ سکتی ہے سورسز کا کہنا ہے کہ منیشہ نے اس شو کے میکرز کی آفر کو ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن اب تک اس نیوز پر منیشہ کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے فلم دمنچے کے آکٹر نکل فیرے دیگو کی وجہ سے ہسپٹلائز ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے فلم کی پرموشنز پر کافی زیادہ اثر پر رہا ہے نکل فلحال ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے